آواز اور تشویر کی دنیا کے دوستو آپ کی خدمت میں میں یعنی ساجیز اقبال حاضر ہوں اسلام علیکم آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں سلامت رہو آپ پر سلامتی ہو سلام کے معنی ہیں لوگ کہتے ہیں سلام کر دیں آپ تو عیسائی سب کے لیے ہے یہ دوستو ہماری سیاست بھی عجیب ہے پہلے جو بھی آتا ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہیں اچھا گیٹ نمبر چار سے مراد سب جانتے ہیں جو لوگ میڈیا دیکھتے ہیں ٹیلیویجن دیکھتے ہیں گیٹ نمبر چار سے مراد ہے ڈارک کہتے ہیں کہ آرمین کو لائی ہے ٹھیک ہے you are no doubt لیکن آرمی بھی تو پاکستان کی ہے نا کوئی انڈیا کی آرمی تو نہیں ہے کوئی جاپان کی آرمی تو نہیں ہے کوئی ملیشیا کی آرمی تو نہیں ہے پاکستان کی آرمی ہے اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کنٹروورسیب چلنے یہ کافی عرصے سے اب کئی باتیں ہیں میں فوج کے خلاف بھی بول دوں گا کہ میرے کو غصہ آئے گا میں بڑا میڈر قسم کا صحافی ہوں لیکن کیونکہ ابھی تک مجھے فوج میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ میں اس کے خلاف بولوں اور تھوڑی بہت آئی بھی ہے تو سب جانتے ہیں اس لئے میں کیوں بولوں اچھا آپ کہتے ہیں کھل کے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں لوگ کہ عمران خان کو فوج لائیے صحیح ہے لائی ہوگی پھر لوگ کہتے ہیں کہ کہ نواز شریف صاحب کو فوج لائی تھی ٹھیک ہے جی لائی ہوگی جنرل صاحب تھے خود فوجی تھے مشرف صاحب یہ ساری قصے چلتے رہتے ہیں اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ مر رہے تھے دو سال سے تباہ رہے تھے آپ کی لاپلاچیں اٹھا رہے تھے آپ شور مچا رہے تھے کوئی کہہ رہا ہے بھیک میں ملیے کرونا کی ویکسینز کوئی کچھ کہہ رہا ہے اب پھر آپ نے فوج کو کیوں بلا لیا آپ نے پھر فوج کو ہی بلایا آپ کی مدد کے لیے پاکستانیوں کی مدد کے لیے فوجی آئی اب آپ کیوں کہتے ہیں کہ فوج کو کیوں بلایا آشیروار فوج 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 کے خلاف بولتے ہو رہا تم لوگ بولنا ہے نواز شریف صاحب بولنا ہے مریم نواز 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 یا نواز کیا ہے یا کیا نام ہے مریم نواز نام ہے نا اور ایک اور نام بھی نا ان کا کچھ مریم سب در ان کو بھی فوج لائے التافرین کے بارے میرے لوگ کہتے ہیں زرداری صاحب کے بارے ارے تم تو سار جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے پوزیشن میں آتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ میں اقتدار میں تھا تو میں نے کیا کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج آپ کی مجبوریاں سامنے آگئی آپ نے فوج کہا چاچا جی آجاو تیسی سانو بڑیاں بڑیاں مہربانی ہیں چاچا جی آجاو سانوی مدد کر دو اور بھائی فوج کی عبدوں کو پڑی بکاوز فوج ہے پاکستانی فوج ہے میں فوجی ہو تو میں تمہارا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ تم کمان چورس کے جو ویکسین بیچ رہے تھے وزیروں کا پہلے لگا رہے تھے غریبوں کا پوچھتے رہے تھے ریکارڈ پہ ہے بات میں نہیں کہہ رہا ایم این ایس کو پہلے لگا رہے تھے غریب کا کوئی پوچھ نہیں رہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ فوجی جس طرح مات بات رہے بیچ نہیں رہے کسی کو تھپر نہیں مارے پیار سے لوگ کر رہے ہیں لوگ وٹری کا نشان دکھا رہے ہیں فوج کو تو آج فوج کی زور پڑی نہ آپ کو کیوں بڑا بھلا کہتے ہیں اگر فوج کو اچھا پھر میرا خیال یہ میں اپوزیشن میں درخواست کروں گا کہ کام کرنے دو اچھا پھر اب تھوڑے سے موضوع ٹریج ہوتا ہے عدالت نے فیصلہ کیا تو وہ کیا چھت بھی میری پڑے بھی میری عدالت نے فیصلہ ہو گئی تو بڑا اچھا فیصلہ جناب عمران خان شرمندہ ہو گئے دیکھ رو جاؤ اب تمہارے پانچ سال اب گھر جاؤ تو اتنے فیصلہ دے دیا اچھا پھر کوٹ دوسرا فیصلہ آتا ہے خان صاحب نے کرایا وزیراعظم نے کرایا یہ کیا ہے طریقہ کیوں پاگل بناتے ہو لوگوں کو کیوں لوگوں کو میزگایٹ کرتے ہو یا ایک اچھی اپوزیشن بنو آنے والے لوگ تاکہ آپ کا انجزار کریں کہ یہ اچھی اپوزیشن اپوزیشن اس کو آنا چاہیے لوگ تو کہتے ہیں گلیوں میں جا کے سنے لانو بھیجو ان سب پہ فوج کو لاؤ کم از کا فوج کے اندر میں کچھ تو بھیج رہی تھی یہ لوگ کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا میں تو بلکہ مجھے یاد ہے جنرل عمر صاحب میرے آفیس آیا کرتے تھے جن کے دونوں بیٹے وزارت میں مجھے کہتے تھے پاکستان کو مارشلہ کی ضرورت نہیں ہے سبلائیزیشن ہونا چاہیے جنرل عمر صاحب کہتے تھے یوٹیو میں آفیس ایٹیز میں میرے آفیس آتے تھے بہت ہی سادہ اور سادہ طبیعت کے انسان تھے خیر تو آپ کو فوج کی ضرور پڑی نہیں کہ فوج کو برا مت کہیں فضول ویڈیو نہیں بنایا یہ جو شونزل میڈیا پر اٹیزیزی حرکتے کرتے اس سے باز آئیں اور ملک کی طرق کے لیے سوچیں ہاں ایک بات اور میں بتاتا ہوں فائنلی اس کے بعد میں اپنا یہ کلوز کر رہا ہوں دیکھئے لوگ فرانس میں پیسہ جمک رہا تھے امریکہ میں اکانٹ کھولتے ہیں جیپین میں اکانٹ کھولتے ہیں میں نے بھی اکانٹ امریکہ میں کھولا میں نے بھی اکانٹ بینک کھولا میں نے بھی اکانٹ لندن میں کھولا میں نے بھی اکانٹ ہونگ کونگ میں کھولا yes no doubt about it if i say something وہی بات ہے کہ میں جانتا ہوں صحیح ہے میں نے کھولا لیکن میں نے اس لیے نہیں کھولا کہ پیسے لے جانے کے لیے میں وہاں ٹیولنگ کے لے جاتا تھا تھا دو چارزار ڈالر جمعہ کرا لیے وہی سے لیے وہی جمعہ کرا لیے اب کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو تحفظ نہیں ہے امریکہ والا ہمارے ہیں ڈالر جمعہ کرا لیے نہیں آتا نا فرانس والا نہیں آتا نا اور وہ سیوزلین والا نہیں آتا نا جمعہ کرا لیے اس کی بیسیک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پیچھتر سیونٹی ون سیونٹی سیری یئر سے پاکستان میں لوگوں کو تحفظ نہیں ہے ڈرتے ہیں لوگ تو یہ خوف نکالیں آپ یہ خوف نکالیں لوگوں کو تحفظ دیں لوگوں کو یقین دلائیں کہ this is your country this is your money پھر لوگ یہیں ہاں توڑے بہت چور جب ایمانی کریں وہ تو باہر بھیجیں گے لیکن جو بزنس میں نے میری جسے ساپ سی ہیں وہ ایک روپیہ بھی باہر نہیں رکھیں گے یہیں رکھیں گے تو آپ سب سے پہلے ایسے حالات پیدا کریں کہ قوم کو پاکستانیوں کو تحفظ مل جائے توڑے بہت چوروں کو بھی تحفظ مل جائے وہ بھی رکھ لیں گے پیسے لیکن ہماری دولت باہر کے بینکوں میں نہیں جائے گی ٹھیک ہے جانا بہت بہت شکریہ آپ کا پھر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میں یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے کرتا ہوں مجھے کوئی پیسے میں سے نہیں چاہیے اپنا وقت دیتا ہوں اپنا ٹائم دیتا ہوں صرف اس لیے کہ میں پاکستان کو ایک روشن پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں آپ کو اچھی لگیں اور آپ میری راہ سے متفق ہوں تو آپ اپنے دوستوں کو بھیجئے شیئر کیجئے اور صدقہ جاریہ میں بطن کی خدمت میں میرا ساتھ دیجئے پاکستان زندہ باد ساجیز اقبال آئی پی آئی گلوبل نیوز کراچی